یا آپ نے سوچا ہے کہ کسی بڑے نیتا کے ساتھ کالے چشموں میں یہ لوگ کون ہوتے ہیں روبوٹ کی طرح دکھنے والے ان لوگوں کا کام آخر ہوتا کیا ہے اور یہ ہمیشہ کالا چشمہ ہی کیوں پہنتے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ انہیں کہتے ہیں سپیشل پرٹیکشن گروپ کمانڈو یہ جوان ان وی آئی پی نیتاؤں کی حفاظت کے لیے تینات کی جاتے ہیں جن کی جان کو خطرہ ہر سمیں بنا رہتا ہے آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ اپنے اس کالے چشمے کے دم پر یہ جوان کسی بھی خطرے کو آدھے سے زیادہ یوں ہی ختم کر دیتے ہیں یہ خاص طرح ہے کہ چشمے کسی بھی دھماکے سے ان کی آنکھوں کو بند نہیں ہونے دیتے جس کی وجہ سے یہ پہلے ہی مومنٹ سے ایکٹیو رہتے ہیں اور سیچویشن کو کنٹرول کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی پیچھے سے کمانڈوز ہر اسے شخص پر نظر بنا رکھتے ہیں جس پر انہیں شک رہتا ہے یہ سندگد پر نظر بنا رکھتے ہیں اور اسے پتا تک نہیں چلتا ایسے میں اس کی کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ایکشن میں آ جاتے ہیں سندر میں کئی طرح کی جیو آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں پر ایک ایسا جیو بھی ہوتا ہے جو سمندر میں اگر آپ کی آنکھوں کے بلکل سامنے بھی آ جائے تو بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا اس جیو کا نام ہے سٹان فش اس فش کی بناوٹ بلکل پتھر کی طرح ہوتی ہے اور اسے دنیا کی سب سے زہریلی فش بھی مانا جاتا ہے سمندر کے جانکار ہی اس فش کو پہچان سکتے ہیں لانڈو کے رہنے والے مدھون ایک بہت شاندار آٹسٹ ہے پر ایسا کیا ہے ان کی آرٹ میں جو انہیں سب سے الگ بناتا ہے مدھون نے انسانی بالوں کا استعمال کر کے کچھ اس طریقے کی پینٹنگز تیار کر دیتے ہیں جن کو دیکھا لگتا ہے کہ انہیں کلرز کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے اپنی آج کے لیے مدھون کئی اوورڈز بھی جیت چکے ہیں پہلے اوبیر سے کار بک کرتے تھے پھر بائکز بک کرنے کا آپشن بھی ملنے لگا پر آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو اوبیر میں ڈرون بائکز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں حال ہی میں جاپان کی اوبیر بیس میں ڈرون بائک کی ٹیسٹنگ کی گئی جو سفل بھی رہی جلد ہی دبائی اور جاپان مل کر اسے ڈرون بائک کے کونسپٹ کو پبلک کے لیے لانچ کریں گے